بد گمانی وہ مرد ہے جو ہر خوبصورہ چیز کو قتل کر دیتی ہے جب ناانصافی قانون بن جائے تو مضامت فرض بن جاتی ہے جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباسے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت پچھتاوے ڈر اور خوف کے لیے وقت نہ ہو رہا کی دشواریاں منزل کی قیمتی ہونے کی علامت ہوتی ہے دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا ہر وقت تنزیہ گفتگو کرنے والا درست فیصلے بھی اگر غلط موقعوں پر کیے جائیں تو وقت انہیں بھی ہمارے خلاف کر دیتا ہے اکل مندی کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور بات صرف اتنی کرو جتنی کہ تم جانتے ہو کسی کام کو لے کر اگر آپ ہمت ہارنے لگیں تو سوچیں کہ آپ نے وہ کام شروع کس وجہ سے کیا تھا جو اپنے مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا وہ اپنے مسئلے کا حال بھی نہیں ڈھونڈ سکتا جس کام کو شروع کر لیا جائے اس کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے خود کو بے وقوف زہر کریں اور اپنے مخالف کو یہ سمجھائیں کہ آپ ان سے زیادہ ہوشار ہیں ایک باد مزاج شخص خوشی کے موقع کو بھی باد مزا کر دیتا ہے اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جالد از جالد صدارنے کی کوشش کریں کیونکہ دیر کرنے سے عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں جب کوئی سچ کو چھپاتا ہے تو سمجھو کہ اس نے ایک قیمتی چیز کو دفن کر دیا ہے اپنی تمام پریشانیوں کو اس جے میں رکھیں جس میں سراخ ہو اگر کسی سے کوئی چیز لینے کا مطلب اپنی عزت نفس کو قربان کرنا ہے تو وہ چیز کبھی نہ لیں کبھی بھی اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کر دیتے ہیں تکبر خود کی براہ راست تعریف ہے کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فر سمجھ لے ان لوگوں کا ہمیشہ سادو جن پر نہ حق الزام لگایا جائے سب سے ذہین شخص بھی کچھ باتوں میں بے وکوف ضرور ہوتا ہے غربت جرم کی ماں ہے کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں ہمارے طرز زندگی سے ہماری تربیت کا پتہ چلتا ہے غصے سے زیادہ اور کوئی چیز بھی انسان کے منصفانہ فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وکوفوں کا سردار ہے کسی کو آپ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کے پاس ان کی ضرورت کی کوئی چیز ہو اگر آپ کسی کام کو مشکلات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی اپنی خوشی کو کسی ایسی چیز پر منحصر نہ ہونے دیں جسے آپ کھو سکتے ہیں ایک انتہائی بزدلانہ کام جو عام لوگ کرتے ہیں وہ ہے حقائق سے آنکھیں بند کرنا تمہارا سب سے بہترین استاد تمہاری عقل ہے انسان جتنا ہی ازاد کیوں نہ ہو اپنی عداد کا ہمیشہ غلام ہی رہتا ہے وہ ایک چیز جو شیر کو بھی لومڑی بنا دیتی ہے وہ ہے ضرورت انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی مایوسی ہے یہ سچ ہے کہ ہم صرف ان سے نفرت کرتے ہیں جنہیں ہم خود سے زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں جو کام آسانی سے ہو سکتا ہو اسے مشکل طریقے سے نہیں کرنا چاہیے دوسروں کی وہ عادتیں جو آپ کو پسند نہیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے ان کو ختم کریں بے موقع کامیابی اور بے موسمی پھل ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں بے شرمی سے قیم کیا گیا تعلق بات تمیزی پر ختم ہو جاتا ہے سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے کسی ایسی چیز کے لیے کوشش کرنا جو آخر میں آپ کو دکھی کر دے اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے معاشی حالت بہتر کرنے کی سب سے بہترین عمر 18 سے 30 سال ہے جو اکثر لوگ محبت اور فضول خرچی میں ضائع کر دیتے ہیں اس شخص کو جواب نہ دیں جس کے سوالات ناگوار ہوں اور ایسے شخص سے سوال نہ کریں جس کے جوابات گھٹیا ہوں اپنی ذات پر کی گئی تنقید اور اصلاح دوسروں کو آئینہ دکھانے سے ہزار درجے بہتر ہے بڑے خوابوں کی شروعات چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے آپ نے صرف ان کا تعاقب کرنا ہے جب خواہشات ختم ہو جائیں تو پیچھے سمجھوتے رہ جاتے ہیں پھر آپ خوش ہوں یا دکھی کوئی فارق نہیں پڑتا جو سماج افلاس اور جہالت کے دردناک عظام میں مبتلا ہو وہ زندگی کا کوئی بھی صحت مند خواب نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی دیکھنے کا حق رکھتا ہے انسان اپنے ہر تجربے کی قیمت اپنے وجود کا کچھ حصہ کھو کر ادا کرتا ہے اسی لیے جب بچپن کی تصویر دیکھتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے عروج کے وقت اگر رویہ اچھا اور لہجہ دھیمہ ہو تو زوال کے وقت تکلیف کم ہوتی ہے بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے ہتوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود آپ کے الفاظ آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ بن گئی ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں لوگوں کے رویہوں کا زہر چک کر وہیں تھوک دیں ورنہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا خواہش نفس کی جیل سے تنگ جیل اور کوئی نہیں اور شہوت نفس کی سخت ترین قید ہے موسیقی